ممتاز قادری نے جو آزان دی آج پوری دنیا جائے گئی ہے اس کا وہ کردار جورپ تک کو اس کی چند گوڑیاں جورپ تک کے دمستوں پر درسہ پر اندام کر گئیں ہماری ہزاروں تقریریں جو کام نہ کر سکیں ممتاز قادری کی چند گوڑیوں نے وہ کام پر گئے بھی کاری اور پھر صبر و استقامت کے ساتھ جو انہوں نے موت کا پندہ چوما آج سے دس سال پہلے جب ابھی انہوں نے گورنر مارا تھا چار جنوری دو ہزار گیارہ وہ دن تھا جب گورنر مارا گیا گستاخی کی وجہ سے نو جنوری کو ہم نے عیوان اقبال میں ترائل پیش کیے تفوز نموس رسالت سمینار میں کہ یہ ممتاز اک ممتاز ہو گیا ہے اور اس کے بعد انیس جنوری کو یعنی غازی کے کردار کے صرف دو ہفتے بعد جبکہ اندر ہجرے میں بھی نام لینا مشکل تھا اللہ کے فضل سے ہم نے داتا دربار سے جلود شروع کیا کاروان کا نام تھا عظمتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مارچ کاروانِ عظمتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم داتا دربار سے لے کے راولپنڈی غازی ممتاز کے گھر تک ہم دروز لے گئے اور وہ سارے شبائر موجود ہیں اس کی ویڈیوز بھی منظریاں پہ لائی جا رہیں گے جب ہم راولپنڈی کے باہر تھے ہمارے رستے بلا کیے گئے آئی سے دس سال پہلے غازی صاحب جیل میں تھے غازی صاحب کے گھر والے ابھی بچے بھی سکول نہیں بھیج سکتے تھے ہم نے پندرہ منٹ کا ٹائم دیا تھا حکومت کو کہ رستہ کھوڑے ورنہ ہم خود کھوڑے گے رستہ کھلا اور پھر اس کے ایک گھنٹے بعد تقریباً ہم غازی صاحب کے گھر کے سامنے پہنچ گئے اور رات ہم نے وہاں پر سٹیج لگا کے جلسہ کیا اس دن میں نے غازی صاحب کی دیلیز پر کھڑے ہو کر ایک نعرہ لگایا تھا ہو سکتا ہے کچھ دوست اس کاروانی بھی موجود ہوں سارے جو بعد میں قائد بنے سب کو اس دن ہم لے گئے ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت اس دن میں نے کہا تھا غازی ممتاز جب بہرین کے بچوں نے پادری مار دیا تھا گستافی کی وجہ سے بہرین کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے آقی کھیل رہے تھے گین پادری کو لگا تو پادری نے پکڑ لیا بچوں نے مانگا نس علو کا بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ویسے نہیں دیتا تو سرکار کے صدقے ہی دے دے مگر وہ کمینہ تھا اس نے سرکار دوحالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی توہین کی تو بچوں کی کھیل کی مشک بدل گئی ان کا مہت ہی مار گیا انہیں کھیل بھول گیا کسی سے فتوہ لیے بغیر ہی انہوں نے اسے ہی گیند بنا لیا اور اتنا مارا کہ جب تک جان نہیں نکل گیا اس پادری کو نہیں چھوڑا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کرسٹل لوگوں نے جا کر کہا مارا پادری مارا گیا ہمیں کساز چاہئے تو حضرت عمر کے چہرے کو دیکھ کر سب نے یہ پڑ لیا کہتے ہیں واللہی ما فارح عمر بے فتحہ ولا غنیمہ کا فرحاتی بے قتل الگلمان الوسکوف آج تک بڑی سی بڑی جنگ جیت کے بھی عمر اتنے خوش نہیں ہوئے تھے جتنے بچوں کی جنگ اتنے بھی بچوں کی جنگ اور جب مطالبہ کیا کہ ان کو پکڑو قید میں ڈالو ان کو مارو فرمان نہیں جس کا ترجمہ ہے آج اسلام غالب آگیا الاسلام ابھی ابھی آج الان حز الاسلام آج اسلام غالب آگیا کیوں؟ کہ بڑوں کی باری نہیں آئی چھوٹوں نے ہی کام پورا کر لیا الان حز الاسلام یہ لفظ بولے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان نننننے راجیوں کے لیے جنہوں نے کیا فرماتے علماء دین سے نہ تو فردہ پوچھا نہ قاضی کے پاس گئے انہوں نے وہ کردار ادا کیا میں نے کہا وازی تم انہی کا صورت پر نمازے ہو تو میں حضرت عمر کے نیابت میں آج تیرے گھر کے سامنے یہ نعرہ برند کر رہا ہوں الان اجز الاسلام ہماری تقریروں سے تو اسلام غالب نہیں آیا تھا ممتاز تیرے کردار سے اسلام غالب آ گیا مستاخ نبی کی ایک سزا سردن سلیلہ ابھی اس وقت ممتاز حسین قادری جرکتو بہادری ممتاز حسین قادری انیس جنوری اور بیس جنوری کی درمیان کی رات ابھی ممتاز قادری کا نام لینا بھی مشکل تھا ہم نے اسلام آباد اور پنڈی کے اس منجمت ماہور میں ارتیاب پیدا کرتے ہوئے اس دن یہ اعلان کیا تھا الان از الاسلام اب اسلام غالب آ گیا ابھی دیکھو دس سال گزرے ہیں تو گلی گلی میں لبیک کی سدائیں گوجرے ہیں یعنی بہت سے بعد والے لوگ جن کو جنازے کے بعد غازی کا پتا چلا اور بہت سے جنازے کے بعد الیکسن میں جن کو پتا چلا تو میں ان کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ دس سال پہلے ہم نے حضرت عمر فاروق کا نعرہ غازی کے درگ میں کھڑے ہو کے لگایا تھا دس سال پہلے اور ابھی مزید دس سال ان سالہ جب گزریں گے تو پھر ایوان کے اندر بھی لکھئے یا رسول اللہ لکھائے لکھائے یا رسول اللہ لکھائے لکھائے یا رسول اللہ لکھائے 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 یا رسول اللہ لکھائے یہ میں تحبیسِ نعمت کے پھوڑ پر کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت سے مفتیانے کرام تو اس وقت ابھی شک میں تھے کہ اس بندے کا نام لینا بھی چاہیے یا نہیں انہوں نے فون بند کیے ہوئے تھے وہ میڈیا پہ نہیں آ رہے تھے وہ بول ہی نہیں رہے تھے اس وقت بول نہیں رہے تھے جس وقت آج کے حالات کی توقع کرتے ہوئے ہم نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ اللہ نزل اسلام کہ اے ممتاز تو گرچہ جیل میں ہے تیرا عمل معمولی عمل نہیں اس سے اسلام غالب آ گیا اور اس دن یہ شیر بھی میں نے پڑا تھا جو فلبدی میرے ذہن میں وہاں آ گیا میں نے کہا سوچ لو اے حکمرانو یہ ابھی آغاز ہے حد نظر مجمع تھا رات کا وقت تھا اور غازی صاحب کے والد صاحب میرے ساتھ کھڑے تھے سامنے ممتاز غازی کا گھر تھا تو میں نے کہا سوچ لو یہ حکمرانو یہ ابھی آغاز ہے آگے چل کے ہر گلی میں ایک ممتاز ہے بتاؤ ہر گلی میں آیا ہے یا نہیں آیا ہے یہ اس ویڈیو میں آپ سنوں اور اگلے دس سال جو گزریں گے انشاءاللہ اللہ وحدت اتحاد کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق دے یہ بیداری شرح پاکستان میں نہیں آئی پوری دنیا میں آئی پوری دنیا میں لبیق کی صدائیں گونجی اگرچہ نعرہ تو یہ پہلے بھی کتابوں میں موجود ہے بخاری شریف میں ہے عرب لوگ پہلے بھی لگاتے تھے مگر اب یہ نئے انداز سے اس نے ایک اڑان اور اڑان لی ہے